ڈاکٹروں نے تیرہ سالہ زخمی محمد ولید کو بھی مردہ سمجھ کر لاشوں کے اسی طویل کتار میں رکھ دیا تھا ولید جسمانی طور پر بظاہر مرا ہوا نظر آ رہا تھا مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن لفظ دم توڑ چکے تھے ہلنے کی کوشش کی تاکہ ڈاکٹر اس کی حرکت دیکھ کر سمجھ جائیں کہ وہ تو زندہ ہے لیکن جسم میں ہلنے کی طاقت بھی نہیں رہی ڈاکٹر جب اسے چھوڑ کر چلے گئے تو ولید کو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی نرس کو اپنے زندہ ہونے کا پیغام پہنچانے کا واحد راستہ یہ نظر آیا کہ وہ لمبی لمبی سانسیں لے جب اس نے گہری سانسیں لی تو اس کے موں میں جمع خون بلبلوں کی صورت میں باہر نکل آیا نرس کی اس پر جب نظر پڑی تو اس نے ڈاکٹرز کو آواز دی کہ وہ دیکھو بچہ اب بھی زندہ ہے یوں اسے ایمرجنسی روم لے جایا گیا خون کے بلبلوں نے ایک طرح سے ولید کی جان بچائی ولید خان وہ پہلا تال بلم تھا جسے شدت پسندوں نے آرمی پبلک سکول میں داخل ہوتے ہوئے گولیاں ماری تھی اسے آٹھ گولیاں لگی تھی جن میں سے چھے اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی تھی اس کا جبڑا ناک کی ہڈی اور دانٹ ٹوٹ کر گر چکے تھے گویا اس کا چہرہ آدھا رہ گیا تھا ایک حملہ آور یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ اس نے اس کے سینے پر لاتے ماری وہ سن رہا تھا کہ جب ایک حملہ آور دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ ان سبی کے سروں میں گولیاں مارتے رہیں جب حملہ آور حال چھوڑ کر نکل گئے تو ولید بھی اٹھتے گرتے باہر چلا گیا اس وقت ہر سو چیخیں تھی گولیوں کی آوازیں اور بچوں کی دونے ولید نے مدد کی درخواست کی پر کسی نے نہ سنی کیونکہ بھاگنے والوں کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی ولید نے دیوار کا سہارا لیا تھوڑی دور چلا اور پھر گر پڑا پھر اٹھا اور جو ہی دائیں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھ کر چڑھنے لگا کہ دڑھام سے نیچے گر گیا اس وقت ولید کو پتا چلا کہ اس کے پیر میں بھی گولیاں لگی ہیں اب وہ سیڑھیوں کے پاس اوندے مو پڑا ہے اور خوف کے عالم میں بھاگنے والوں کے پیروں کی خاشاک بنا ہے جو بھی آتے ہیں ولید پر پسے گزر کر سیڑھیا چڑھتا ہے اب اس کی حمد جواب دے گئی تھی وہ کھسکا اور گھٹنوں کے بل ساتھیں جماعت کی کلاس تک پہنچ کر ڈہر ہو گیا وہ تھک چکا تھا لیکن اسے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دیں تو کہیں ریسکیو والے اسے مردہ سمجھ کر یہیں چھوڑ نہ دیں خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنے زخمی پیر کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو بلاخر دس منٹ کے بعد ریسکیو والے پہنچے اور اسے سی ایم ایچ لے گئے زندگی تو بچ گئی لیکن شناک چھن گئی ولید سات دن تک بے ہوش پڑا تھا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے وجہ یہ تھی کہ اس کا پورا چہرہ پٹی سے ڈھامپا ہوا تھا گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی ہر زخمی بچے کو دیکھا لیکن بلاخر اس کے والد نے رات کے ساڑھے دس بجے اسے بنیان سے پہچانا یہ بنیان اس کے والد صاحب نے دو دن پہلے اسے دی تھی مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا جب ایک ہفتے بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا آپ ولید ہیں تو اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا لیکن موت کے مو سے لوٹنے والا ولید آج سر ہلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح مو اور زبان کھول کر بات کرتا ہے آدھے چہرے کا وہ ولید اب مسکراتا ہے اور اپنی کہانی سنا بھی سکتا ہے وہ ولید جو زخموں سے چور رنگتے رنگتے آرمی پبلک اسکول کی ساتھنی جماعت میں ڈھیر ہو کر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا آج یونیورسٹی آف برمنگم سکول کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن اور اسی اسکول کی ہینڈ بال اور ہاکی ٹیم کا کھلاڑی ہے شدت پسندوں نے اسے آرمی پبلک اسکول چھیننے کی کوشش کی لیکن آج وہ برمنگم کے سکول میں سٹوڈنٹ کونسل کا ہیڈ وائے ہے ولید کہتا ہے کہ پہلے اپنے لیے جیتا تھا اور حملے کے بعد اب دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ پاک اس بچے کو کامیابیوں اور خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے اور کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے زندگی نام ہے دوسروں کے لیے جینے کا